بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دو ساتھی خیریت سے ہوں گے ویور شیف منیر آج ہم آپ کے لئے ایک اور نئی اور شاندار ریسپی لے کریں آج ہم بنائیں گے موتی جور کے لڈو بہت ہی آسان اور زبردست طریقے سے تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی تو ویور شیف منیر سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ لیا ہے ایک کلو بیسن بریک بیسن ہم نے لیا اس کو ہم نے اچھے طریقے سے چھان لیا تاکہ اس میں کوئی گھوٹلی بغیرہ نہ ہو اس کو اچھے طریقے سے ہم نے چھان لیا بہت ہی شاندار اور کمال کی ریسپی بننے والی ہے ویور شیف ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو زیادہ زیادہ مل سکے بہت ہی زبردست اور کمال ریسپی ہے انشاءاللہ تو یہاں پہ بھی برس ہم اس میں ڈالیں گے ایک کلو بیسن میں دو سو کرام ہم ڈالیں گے سو جی ٹھیک ہے تو آپ نے جب اس کی تیاری کرنی ہے تو ہمیشہ پہلے بیسن کو آپ نے چھان لینا ہے اچھے طریقے سے تاکہ بیسن میں جو گھٹلیاں وغیرہ وہ ختم ہو جائیں جو سو جی ہے میں نے اس میں دو سو کرام شامل کر دیئے تو یہ واضح طور پر میں میں نے اس لئے دکھا دیئے تاکہ کسی شک کی کچھ گنجائش نہ دائیں اس میں تھوڑا سا یالو کلر ہم استعمال کریں گے فود کلر تو اب اس میں شامل کریں گے پانی آج سا سا پانی ملاتے جائیں گے ایک دم سارا پانی اس میں شامل نہیں کریں گے اگر آپ تول کی ساپ سے ڈالیں گے تو آپ اس میں دو لٹر پانی شامل کریں گے اگر تھوڑا تھوڑا کر کے ملائیں گے ایک تو اس میں گھٹلین ہی بنے گی اور اچھے طریقے سے جو بیسن ہے وہ آپ کا بن جائے گا بیٹر جو ہے آپ کا بہت اچھا بنے گا بہت ہی زبردس اور شاندار طریقے سے بہت ہی زبردس اور شاندار طریقے سے بنا رہے ہیں یہ موتی جور کے لڈو ہلوائی سٹائل میں بلکل بلکل اور بلکل ایزی طریقے سے اگر آپ نے یہ گھر پہ بنانے تو اس کا مکمل طریقہ کار میں آپ کو ڈسکرپشن میں لکھ دیتا ہوں اس طریقے سے آپ نے بنا لینے تو بہت آسان طریقے سے آپ گھر پہ بھی یہ تیار کر سکتے ہیں تو بیٹر کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ اس میں کوئی بھی گھٹلی بغیرہ جو ہے وہ نہ رہے کوئی خوشک پان یا روڑی بغیرہ جو ہے وہ نہ رہے تو ایسا سا پانی ملاتے جائیں گے تو ایک لٹر پانی ہم نے اس میں شامل کر دیا تو اور مزید اس میں پانی شامل کریں گے ایک لٹر اگر آپ ناپ یا طول کی حساب سے ڈالیں گے تو پھر دو لٹر پانی شامل کریں گے اگر آپ کو ویسے اندازہ ہو جائے کہ ہمارے بیٹر یہ بلکل اچھے طریقے سے بن گیا ہے اس کا لگوڑ صحیح ہونا صحیح ہے اس طریقے سے ابھی یہ تھوڑا سالکہ اس میں پانی اور شامل کر کے اس کو ریڈی کر لیں گے تو بیورز مین چیز بیسن کے لٹو کی مین چیز کی یہ ہے کہ اس کا جو آپ نے بیسن بنانا ہے وہ اچھے طریقے سے بنانا ہے جی تو بیورز یہ بلکل ریڈی ہو گیا دوسری سیٹ پہ ہم نے ایک کڑائی لیے کڑائی کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے گی صحیح ہے اور گی ہمارا کافیات تک گرم ہو گیا ہے تو آپ نے اس کو تیز آنچ پہ نکالنا ہے میڈیوم ٹو لو فلیم سے تھوڑا سا اس کا جو چول ہے وہ زیادہ رکھیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک دانا بنانے کے لیے ایک چھنہ ہے یہ تو اس کی مدد سے ہم یہ بیٹر اس میں تھوڑا تھوڑا سا ڈالتے جائیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے جارتے جائیں گے تو یاد رہے کہ بیسن کو آپ نے تھوڑا تھوڑا چلاتے بھی رہنا ہے تاکہ بیسن وغیرہ ہے یا سوجی وغیرہ ہے تھوڑا وزنی ہوتی ہے پانی بھی لینا جب سوجی تو یہ بھاری ہو جاتی ہے تو بیٹ جاتی ہے نیچے تو آپ نے اس کو ایسا ایسا ہلاتے بھی رہنا ہے تاکہ سوجی جو ہے اس کے اندر مکس ہو جائے سوجی میں دانہ صحیح بنے گا تو زبردست قسم سے یہ ہو جائیں گے تیری تو یہاں پہ ہم نے شروع کر دیئے اس کا دانہ بنانا تو آپ اس کو آہستہ آہستہ اس کے کنارے گو پر پٹکتے جائیں تو یہ ماشاءاللہ آپ کا جو دانہ وہ آہستہ آہستہ بنتا جا گیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست طریقے سے اور بہت ہی شاندار اور عالی قسم سے ہلوائی سٹائل میں موتی چو لڈو کی ریسپی جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بلکل کم کونڈڈی میں بہت ہی زبردست اور کمال کی ریسپی ہے یہ صرف ایک کلو بیسن میں ماشاءاللہ آپ دیر سارے لڈو بنا سکتے ہیں تو ویورز اگر آپ نے یہ گھر پہ بنانی ہو تو اگر آپ کے پاس ایسے والا چھنہ نہ ہو تو آپ نے پھر کیسے اس کو تیار کرنا ہے مکمل طریقہ کار میں آپ کو گائیڈ کروں گا اور مکمل طریقہ کار جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا آپ وہاں پہ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں تو دانہ مارا ریڈی ہو گیا ماشاءاللہ بلکل یہ دیکھے تھوڑا کڑک بانے کی آواز بھی آنی چاہیے یہ بلکل کڑک ہو گیا تو اس کا جو گی ہے وہ بھی نیچے نکل گیا تو ہم نے آدھا کلو چینی لیے اور اس میں ہم نے سات سو پچاس گرام پانی شامل کر کے اس کا شیرہ بنا لینا اچھے طریقے سے اگر آپ پانی ڈالیں گے تو اس میں آپ آدھے لیٹر سے پانی تھوڑا اوپر ڈالیں گے اگر آپ تول کے ڈالیں گے تو سات سو پچاس گرام ڈالیں گے تو شیرہ ہمارا جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا اس میں ہم تھوڑا لگائیں گے فوڈ کلر زردہ فوڈ کلر ہے یہ اسے ہلوائی سٹائل میں لڈو رنگ بھی کہتے ہیں عام طور پر اسے زردہ رنگ کہتے ہیں تو کلر امنس میں یہ لگا دیا بلکل لائٹ کلر لگانا ہے آپ نے تو آدھا کلو ہم نے یہ لے لیا موتیچیو لڈو کا دانا جو ہم نے آپ کے سامنے بنایا ہے وہی دانا ہم نے اس میں آدھا کلو آدھا کلو چینی لیے اور آدھا کلو آپ نے یہ دانا لینا ہے ٹھیک ہے اور سہ سو پچاس گرام آپ نے پانی لے لینا یعنی آدھے لیٹر سے آپ نے اوپر ہی پانی رکھنا ہے یعنی کہ اڑھائی کلاس پانی ہوں تو آپ کا یہ بلکل ایزی طریقے ہم اس کو ایک ٹری میں نکال دیں گے یہ شیرہ ہمارا جو اس میں کافیت تک جذب ہو گیا اب ہم اس کو تھوڑا سا مزید اور چلائیں گے دو سے چار منٹ تاکہ شیرہ جو ہے بلکل جذب ہو جائے یہ کڑائی کے نیچے والا پیندہ جو خالی نظر آنا چاہیے جس طرح یہ نظر آ رہا ہے اس طرح خالی نظر آنا چاہیے اس کے بعد ہم نے اس کو نکال لیا یک ڈش میں نکال لیں اس کو نکالنے کے بعد اس میں تھوڑا سا لگائیں الاجی پورڈر ایک چمچ پیسو الاجی ہم نے ایک چمچ لگا دی اور اس میں ہم شامل کریں گے چار مغز سو گرام ہم نے اس میں مغز شامل کر دی تو ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد آپ ہاتھوں کو تھوڑا سا گریز کریں گے آئل سے اس طریقے سے لگا کے تو آپ لڈو بنانا شروع کر دیں گے تاکہ لڈو آپ کے ہاتھوں کو چپ کرنا اگر آپ آئل نہ استعمال کریں تو آپ پانی استعمال کر سکتے ہیں ہاتھوں پہ پانی لگا کے تب بھی آپ یہ بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے لڈو سارے اسی طریقے سے سارے ریڈی کر لیں گے اسی طریقے سے سب بلڈو جو ریڈی ہو جائیں گے ماشاءاللہ اگر آپ نے کسی چیز کی ریسپی ہم سے شیئر کرنی ہے یا آپ نے پوچھ نہ ہو ریسپی چاہیے تو انشاءاللہ وہی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ضرور انشاءاللہ تو اسی طرح سے ہم لڈو سارے بناتے جائیں گے موتی چور کے لڈو رہی ہے بہت زبردست اور کمال کی ریسپی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو جلد جلد ملسکے تب تک اللہ حافظ فی امان اللہ